یہ جو تحریک اتواہ آئی ہے اس پہ جو امجد صاحب نے کہا مطلب اس کو انڈوس کرتے ہوئے یہ ایجنڈے کا حصہ ہے اور یہاں کوئی بیورکریسی خلاف بولنے کے لیے نہیں بلکہ ایجنڈے پر بات کرتے ہوئے یہ ہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر بیورکریٹ کیوں نہ چلے کون سن ہم نے جو ہے عوامی طاقت کے ذریعے انقلاب لے کے یہاں حکمت پسند یہ بیورکریٹ کی بنایا ہوا ریاست اور ان کی حکومت ہے جنرم پس ہوا تو آپ کی بات نہیں ہے آپ کی تو پارٹی ابھی آئی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں پہلے کے پارٹیوں کی گنسارہ سین کے زمانے میں گورنر ہاؤس تھا گورنر کو گنسارہ سین کے گورنر ہاؤس میں بیٹھانے کے بجائے انگریزوں کے استبل دکیلہ اور چیپ سے خلیف ہوا ہی رہی اور چیپ منسٹر جا کے جنرم باگ مہتا یہی سے تو شروع ہوتی ہے یہ چیزیں کہ ہم کس طرح پوچھیں اب اپنے مکان کا اپنے گلی محلے کا ہر چیز کا اپنے سکوری ہسپتاپ کا بیروکریٹ سے ہی پوچھنا ہے اس نے ہی کرنا ہے گاؤں کے اندر میں تو چلو اپوزیشن کا ممبر ہوں چلو کوئی تسلیم بھی نہیں کہتا ہے یہ کوئی ہے کچھ ہے کچھ ہے جو ہے وہ بھی آتا ہے جو اے سے آ جائے تو اے سے کے پیچھے لوگوں کا کتار ہوتا ہے عوام کے نمائندے کے پیچھے نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکتیارات وہاں پر ہیں کیونکہ انگریز نے یہاں پر جن کو تقویز کر کے گیا تھا وہ آج تک اس اکتیار کو ہنجوئی کرتے ہیں اور اس عوام کو بھی ارگمال بنایا ہے یہ ہی کہتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں کہا یہ آپ جانی آئے ہیں آپ غلط آئے ہیں یہ پورا سسٹم یا ارگمال ہے اس سے نکلنے کے لیے یہی عوام ہے نا یہی کوشش کرے جنار باگ میں کرے تو اور جا کہتا ہے گڑی باگ میں کرے تو شیلوٹ ہو رہا ہے کہیں اور کرے تو جناب والی انٹی سٹیٹ ہے تو ایدھر بھی نہ کرے تو پھر کیا کیا جائے آپ پھر راستہ دیکھا دیں تو اسی دی ہے ہم آپ سے گلارش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت جان پیدا کرے یہ جو ہے اسطبل سے واقعی گورنر ہوس منتقل ہونے کی ضرورت ہے بڑا گھر بھی نہ دیکھیں کہ وہ اس میں کمری زیادہ ہے مجھ بھی پتا ہے چیف سیکرٹری کا گھر بہت چھوٹا ہے لیکن وہ ایک علامت ہے لیکن ایک رسپیکٹ اور ایک امیل آپ کا ہوتا ہے جو آپ کو آئین پاکستان میں ہم نے منسل کر کے دیا ہے اب ایک الیکٹ نمائندہ جب کسی بیروکریٹ کے پاس جا کے زلیل ہوتا ہے تو مجھے بتا ہے جو گلگل بلکستان کی پندرہ ہماری جو عوام ہے جو ہماری قوم ہے ان کے ساتھ کیا کچھ بھی ہے پھلتا ہوتا ہوگا میں بالکل اپوزیشن لیڈر صاحب اور تمام میرے اپوزیشن کے دوست جو بھی آپ بات آواز یہاں پہ اٹھائیں گے جو پبلک سے ریلیٹر ہوگی اور یدید بلکستان کی عظمت اور عزت سے ریلیٹر ہوگی ہمیں بالکل میں اپنے ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ایک ایک ایشو کے اوپر ہم کھڑے جو یدید بلکستان کی عزت بھی بات ہوگی آوازی دیگر سیاسی ہے سیران جن میں حاجی صدر ساچین بارگو جو کہ کافی عرصے سے ڈی ایک ہم سے اقواہ ہو کر ایک نجی جہل میں رکھا گیا ہے جبکہ حسین فرنامی ایک شخص نگر کا ایک نجی جہل میں مقید ہے ان سب اسیران کی رہائے کے لیے صوبائی عقومت متعلقہ دار اس کے لیے دمات اٹھارے گا ہوں یہ ہے ایشو اس کو کہا جاتا ہے یہ سیکیروٹی ایشو ہے یہ سیکیروٹی ایشو ہے کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فرام فرام ادارے نے اس کو لانے زمانہ کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ایمان میں کس حضارے نے آپ کو قلاتہ لانے سے منع کیا ہے کس حکومت کا کس بندے نے آپ کو قلاتہ لانے سے منع ہے آپ نے تو دو رہداری والی کر کے رہداری والی دلہنی یہ تو آپ نے دیکھنا تھا جس کو نہیں لانا تھا اس کو دیکھنا تھا اس کے اوپر آپ نے کچھ چار دیر لگانے تھے آپ نے تو وہ نہیں دیکھا ہمارے اس وقت موجودہ ہران جو ہے انڈیا کے ساتھ کتنے مورے حالات ہیں ہمارے اس وقت موجودہ بھی نہیں چاہیے تھی لیکن آپ نے تو اس پہ تو چک نہیں لگا چونکہ اس میں اپوزیشن کا کوئی نہیں تھا اس میں اپوزیشن کی طرف سے نہیں تھی وہ چونکہ حکومت کے کسی ہمارے موسیس ممبر کی طرف سے تھی تو آپ نے اس کو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا یہ سارا روم یہ سارا ریگولیشن اپوزیشن کے لیے یہ چودہ آسیر ہیں جیل میں مقید ہیں ان کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں کسی ملٹری کوڈ میں یہ کیس اس وقت پینڈنگ نہیں ہے کئی پہ ان کا مقدمہ نہیں ہے پھوجی علاقت میں یہ جیل کی سلاقوں کے پیچھے ہیں آپ کا ہی سناب سائل سبگر ایک نچی جیل میں ہے کیل 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 کے اندر کیل بختون گھواں میں کچھ لوگوں نے اس کو مقید رکھا ہے اور ہم گواملہ کرتے ہیں کہ پھلا شگہ میں ہے لے آؤ ریاست کی مشنری کیدر ہے حکومت کی مشنری کیدر ہے ایک دوسرا عادمیہ آپ کا خیبر بختون گھواں میں بند ہے نچی جیل میں اب اس پہ بھی ہم اس اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے ہیں ان اشوز پہ بھی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم کس پہ بات کریں گے نیشنل پارک کے اوپر میں نے قرار دات دی تب جو دیلان ہو جس دیا ہم نے کہا بات کر آؤ ادھر تاکہ نیشنل پارک جو ہے وہ سکیروٹی ایشو ہے سکیروٹی ایشوز نہیں ہے نیشنل پارک یہ کمالا جویسٹک ایشو ہے یہ ہمارا پولیٹی کا ایشو ہے یہ گل کیل پردستان کا ایشو ہے یہاں کے لوگوں کے ایشوز ہیں آپ سکیروٹی کا نام نہیں کہ اس اسمبلی کو بے بس نہ کریں اس سکیروٹی کی بنیاد پر یہ باتیں نہ کریں یہ باتیں تھی نہیں لگتی آپ اس کو بزنس آنے دیں اس کے اندر کیا کواد ہے اس میں اندر کیا خامی ہے آپ اپنی بات کرتے کھل کے اس طرح کے ایشوز ہیں آپ اگر گل گل پردستان کے ایشوز کو ادھر اسمبلی میں بھی اٹھانے نہیں دیں گے تو پھر تو لوگ کوئی اور کام کریں گے پھر لوگ پہاڑ پہ چڑھیں گے کہ فارن سے کوئی بات ہوگی پھر کسی بیرن امروز سے کوئی بات کرے گا تو ہم لیمبر ہیں اسمبلی کے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں ہم آپ کے منتقب نمائندے ہیں اگر ہم آپ کے پاس آکے لوگوں کی دل کی بات نہیں کر سکتے لوگوں کے ایشوز کی بات نہیں کر سکتے لوگوں کے سوالات ادھر کھڑے نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ نے خود دیکھا ایک سوال جمع کر آیا تقریباً بیج دیمتے لی کہ گلگت پتستان وہ بدقسمت وائد کتا ہے یہاں پر سکتے چاریس ہزار چار ہزار سیسی کی گھاڑی چلاتا ہے چار ہزار سیسی یہ گلگت پتستان بدقسمت کتا ہے یہاں کا ٹی سی بھی چار ہزار سیسی چلاتا ہے یہاں کا ملبر ضرین ہے یہاں کا منسٹر ضرین ہے یہاں کا ایڈوائجر ضرین ہے ان کے ساتھ جو حال ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ٹریپنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے یہ کیا آل ہے کیوں کم ان کے دارے میں لاؤ دے دو تیرے سو سیسی تبان سکرکریس کو دے دو چھوٹنگ لڑی تبان ساکاری افسر کو یہ کسی کے بات کی جاگیر نہیں ہے یہ گلگت پتستان کا بجٹ کسی پیروکریٹ کی بات کی جاگیر نہیں ہے ہم بھی نہیں چھوڑیں گے ابھی تک وہ سوار کیوں نہیں آیا وہ سوار کیوں نہیں آیا اور اس کا جواب اسے زمانی میں کیوں نہیں آیا ہمارا سوار کا جواب بھی نہیں آتا ہماری تجھو تفجھو دلاو روڈیس بھی نہیں آتی ہماری اجرن میں موشن بھی نہیں آتی ہماری قراردار بھی نہیں آتی ہمارا بل بھی نہیں آتا حق ملکیت کا بل کتنے افسر روکا ہے ہم نے اور کیوں روکا ہے وجہ بتا کیوں روکا ہے کیا وجہ ہے اس میں روکنے کی وہ کھرکت بلتستان کے گریبوں کو حقوق دینے والا قانون ہے یہاں پہ جو زنینوں کی بطر بارت ہوتی ہے جس طرح کھرکت بلتستان کے بزائی کو روٹا جا رہا ہے وہاں پہ تو عام لوگوں کی بات نہیں ہوتی وہاں پہ تو کسی کو کان تک جھو نہیں روکتی تو برائے مہربانی اس کو اسمبلی چلائیں اس کو اسمبلی سمجھ کے چلانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ بیٹھنے میں بات کریں گے اگر نہیں ہمارا بزنس نے کٹ شاٹ ہونا ہے کہیں پہ رکنا ہے تو اب ہمیں بتا دو ہم کل سے نہیں آتے ہم اپنے گھر میں بیٹھیں گے اب حکومت والے چلاو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے نظام چلانا ہے تو ذابطہ کے مطابق نظام چلانا ہے تو کانون کے مطابق اور ہم نے دو دن پہ لے دینا ہے دس دن پہ لے دینا ہے میرا بل ٹیوال ہے صبح لگائے سے بگرسا میرا حق ملکیت کا بل صبح لگائے رکٹوں بھی اس کروائے ہیں اس میں جو مرضی بات کرے جو مرضی ہماری مخالبت کرے لیکن نالکانا ظلم ہے اسمبلی میں پیش نہ کرنا ظلم ہے آپ لائے پاپ پیش کریں اور میں گزارش کروں گا کل اگر پیش نہیں کرتے تو کل بھی یہی حکم ہوگا اسلام علیکم موسیقی موسیقی